وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مَبَادِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَا يُحَنَّاسُ اتَّقُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاہِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِينٌ وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا میرا موضوع حقوق زوجین ہے کیونکہ وقت کم ہے اس لئے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کروں گا زوجین کہتے ہیں میعہ بیوی کو میعہ کا بیوی پر کیا حق ہے اور بیوی کا میعہ پر کیا حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے رشتہ لے کر جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو اور اس کے دین سے تم راضی ہو فزوجو ہو تو اپنی بچی کا اس سے نکاح کرو اگر نہیں کرو گے تو کن فتنہ تن وہ فساد ناریز بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اور فساد عریض ہوگا اکثر طور پر بیوی کے انتخاب میں لوگوں کے جو میعارات ہیں وہ عجیب ہیں ہر آدمی اس ٹنڈر کو حاصل کرنے کے لیے کہ خامد ایسا ہونا چاہیے اتنا پڑا لکھا ہونا چاہیے کوٹھی اور بنگلے کا مالک ہونا چاہیے بڑے کار کھانے کا اور پھر تعلیم یافتہ بھی ہو سب صفات اس کے اندر ہوں جو فرشتوں والی ہیں وہ ملتا نہیں ہے بچی بیٹھی بیٹھی اووریج ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں جو بھی ملتا اس سے شادی کر دو پھر ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے تو آپس میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں بچیوں کو دینی اور دنیوی تعلیم دے لیکن دنیوی تعلیم اتنی نہ دیں کہ آپ کا شروع سے مقصد ہو کہ ہم نے اس کو جاب کروانا ہے جاب کرنے والی بچی آپ نے خاند کی فرما برداری میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی جتنا گریلو آروں دے سکتی ہے اصل مسئلہ میاں بی بی کا کیا ہے ان سے جو ہونے والی اولاد ہے اس کی تربیت اور اصلاح ہے ان نصاف نصف الاما عورتیں عادی امت ہیں اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے تو عورت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیکج دیا ہے وہ جنت کا پیکج دیا ہے سار چیزوں کا پیکج دیا جو عورت پانچ نمازیں پڑھے رمضان المبارک کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاند کی اطاعت کرے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں جس میں چاہے وہ داخل ہو جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لئے پیکج دیا اب عورت کہتی ہے میں نماز بھی تو پڑھ سکتی ہوں روزہ بھی رکھ لوں گی اتقاب بھی کر لوں گی ترابی پڑھنے بھی آؤں گی عزت کی حفاظت بھی کر لوں گی خاند کی اطاعت میرے سے نہیں ہوتی نہیں ایسی بات نہیں یہ خاند کی اطاعت عورت کے لئے ضروری ہے فرمایا انسان کا اس دنیا میں جو بھی معلومتہ ہے ان میں سب سے بہترین معلومتہ جس کو اللہ تعالیٰ نیک صیرت بیوی عطا فرمائے اور اس کی صفات بیان دی گئی جب اس کا خاند اس کی طرف دیکھے تو اپنے خاند کو خوش کر دے اور جب وہ حکم کرے تو اس کے حکم کی تعمیل کرے اور جب قسمِ معاش کے لئے چلا جائے تو اس کے گھر کی اس کے بچوں کی اس کی عزت کی حفاظت کرے یہ تین چیزیں عورت کے اندر ہونی چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ خاند کے سامنے عورت اسی طرح محلی کچھ آلی رہتی ہے جیسے اسے کسی تقریب میں جانا ہے یا باہر جانا ہے گومنے پھرنے کے لئے پھر وہ بننا سمرنا شروع ہو جاتی ہے خاند اس شک میں پڑ جاتا ہے یہ میرے لئے تو بنتی سمرتی نہیں ہے یا ہمارے دوست کیاں جانا ہو یا کسی اور کیاں جانا ہو پھر یہ بنتی سمرتی ہے نہیں عورت کو اپنے خاند کے لئے بننا سمرنا چاہیے اور اپنے خاند کو اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے اور جو وہ حکم کرے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو اس کی اطاق ہو گھر سے باہر چلا جائے تو اس کو گھر کی فاضد کرنی ہے بچوں کی فاضد کرنی ہے اور گھر کے اندر مال کو لوٹ کسور نہیں کریں اسی طرح حکیم بن معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا ایک ہماری بیوی پر کیا حق ہے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں جیسا آپ کھانا کھائیں ایسا بیوی کو کھلائیں یہ نہیں کہ آپ تو ہٹر سے کھڑائی گوشت کھا رہا ہیں اور اس کو بولیں آئی دال پکے گی شام کو گھر میں آئے بولا کھانا لائیں بولا نہیں میں تو کھڑائی گوشت کھا کر آئے تو بیوی کہے گی یہ تو پھر انصاف نہ ہونا نہیں اگر آپ اچھا کھانا کھائیں تو بیوی کو بھی اچھا کھانا کھائیں آپ اپنے لئے کپڑے بنائیں تو بیوی کے لئے بنائیں کبھی بیوی کے چیرے پر نہیں مارنا اور کبھی اس کو فوشگالی نکال کر گھر سے باہر نہیں نکالنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی و آنا خیر لے اہلہی تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے لئے بہتر ہے اور میں اپنے اہل کے لئے بہتر ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خاتین سے گھر کا کام میں بھی ہاتھ بٹا دیتے اور کوئی بات اگر ہو جاتی آپ اس کو صبر کے ساتھ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑی پسری سے پیدا ہوئی ہے یہ بالکل سیدھی نہیں ہوگی اگر اس سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اس بات سے اگر کسی ایک بات سے ناراض ہوا ہے تو دوسری بات سے وہ خوش ہو جائے گا لہذا خامد کو بھی بیوی کی مارد آرنی کرنی چاہیے اور قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو وہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مددگار بنائی ہیں ورنہ ڈیوٹی سے آ کر کھانا پکانا پڑے یا صفائی کرنی پڑے یا برطن دونے پڑے تو مرد کو لگ پتا جائے گا اس لیے جب تمہارے آتے ہوئے ہر کام ہوا پڑا ہے پھر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر آپ بیوی نے جو گھر کے اندر سارے کام کی ہیں وہ فرمائے تمہاری مددگار ہیں تمہاری مددگار ہیں اور پھر تمہارے لئے سکون کا بحث ہیں فرمائے تمہارے لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا وجعال بینکم مودتا ورحما انہ فی ذالک لآیات لکومیت فقرون تمہیں میں سے اللہ تبارک طرح نے تمہاری بیویاں بنائیں پھر ان کے اندر مودت اور محبت ڈال دی اور تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو گوھر و فکر کرنے والے ہیں اگر اللہ تبارک طرح مردی بنا دیتا ہے جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ ہے عورتیں نہ بناتا تو مردوں کو وہ سکون نہ ملتا اللہ تعالی نے تمہارے سکون کے لئے عورتیں بنائی ہیں جب عورتیں تمہارے سکون کے لئے بنائیں تم سے سکون پکڑو اور جس سے تم سکون پکڑ رہے ہیں ان کو بے سکون نہ کرو کہ آپ ایسی باتیں کریں کہ بلکل کوئی بات میں نہیں خامخوا غصے میں آ جائے خامخوا مار پٹائی کرنا شروع کر دیں نہیں اس چیز سے منع فرمایا گیا کہ عورت کو خامت کے سکون کا خیار رکھنا چاہیے اور مرد کو عورت کی ضروریات کا خیار رکھنا چاہیے عورت کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ میرے خامت کی کیا عمدنی ہے اور ہم اس محدود عمدنی میں کس طرح گزارہ کر سکتے ہیں اور اس میں وہ فضول خرچی سے بچے فرمایا میانہ روی جو ہے یہ نصف معیشت ہے لہذا درمیانی راہ اختیار کرے اور وہ لوٹ گزوٹ نہ کرے کسی عورت نے کہا اللہ کے رسول بعض دفعہ فقیر لوگ آ جاتے ہیں تو میں اپنے اس خرچے میں سے جو وہ دیتا ہے گھر کا اس میں سے فقیر کو دے دوں فرمایا ہاں آپ اتنا دے سکتے ہیں جس سے تمہارا گزارہ چل جائے اور تمہارا ہاتھ تنگ نہ ہو تو آپ دے سکتی ہے فرمایا ایک نورت نے کہا میرا خامت بہت کنجوس ہے تو وہ پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو کیا میں اس کی جیب میں سے یا اس کے پیسوں میں سے لے کر اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہوں فرمایا ہاں کر خرچ کر سکتی ہے تو اس لیے خامت کو اللہ تبارک و تعالی نے عورت پر حکمران مقرر کیا ہے الرجال و قوامون على النساء مرد اذرات عورتوں پر حاکم ہیں بما انفقو اس لیے کہ وہ اس پر خرچ کرتے ہیں تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے اور گھر کے اخراجات پورے کرے عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مرد اس کو بزار میں کسیٹے کاروبار کے لیے بہر لے جائے عورت جتنی چادر اور چار دواری میں محفوظ ہے گھر سے بہر محفوظ نہیں خاص کر ان حالات میں تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورت کو جس کا مانعی پردہ ہے اس کی آواز پردہ ہے اس کا جسم پردہ ہے اس کو چادر اور چادر چار دواری کے اندر رکھ کر کے وہ کام جو اس کا اصل کام ہے بچوں کو جننا اور ان کو صحیح تربیت دینا جو آپ آیا رکھیں گے یا گھر کے اندر ماسی رکھیں گے وہ اپنے آپ کے بچوں کو اس طرح دین کی تعلیم یا صحیح تربیت نہیں دے سکتی جس طرح ماں دے سکتی ہے تو لہذا ماں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں گھروں میں رہنے فرمایا اے نبی کی بیویوں گھروں کے اندر ٹکی رہو اور بہر نکل کر جہلیت والے بناو سگار کر کے بہر نہ جاؤ اور جو تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے اس قرآن کی تلاوت کرو قصرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو عورتوں کو دینی تعلیم دینا یہ ازحد ضروری ہے تاکہ وہ اپنے خامد کے حقوق کو پہچانے اور اس طرح مردوں کو بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ عورتوں کے حقوق پہچانے تو ایک دوسرے کے کیونکہ پھر فرمایا خبیص مرد خبیص عورتوں کے لئے خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے لہذا اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم پاکیزہ مرد بنیں اور خاتین پاکیزہ عورتیں بنیں وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب گھر کے اندر اسلامی محول ہو اسلامی جو ہے وہ نظریہ ہو اور اسلام سے ہمیں محبت ہو ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کو پڑھنے والے ہوں اور پھر اس پر عمل کرنے والے ہوں تب جا کر ایک دوسرے کے حقوق کو آدمی سمجھتا ہے اور کرتا ہے ایک دفعہ کی بات ہے کہ ابو طلحہ وہ سفر مر گئے تو ان کا بیٹا جو تھا وہ ابن طلحہ وہ بیمار تھا جب اس کا خامد سفر سے گھر میں واپس آیا تو وہ فوت ہو چکا تھا اب اس کی بیوی نے کہا کہ خامد سفر سے آیا آتے ہی میں نے کہا بیٹا فوت ہو گیا تو رونا چلانا شروع کرتا تو وہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے تو اس نے اس کے اوپر کپڑا دیا اور دوسرے گھر والوں کو کہا کہ کوئی بتائے نہیں میں خود ہی بتاؤں گا تو وہ آیا تو ان کو بچا کیسا ہے بچا پہلے سے بہتر عالت میں آرام کر رہا ہے اب اس نے کہا جب ٹھیک ہے پھر اس نے کھانا کھلایا پانی پلایا اس کی خدمت کی رات کو پھر اس کے لیے بند سمر کر سوار ہوئی اس سے صوبت بھی کی صوبہ کو کہنے لگی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں فرمایا آپ یہ بتائیں اگر کسی نے کسی کے امانت رکھی ہو پھر وہ مانگ رہے ہیں اس کو امانت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے بھلا دینی چاہیے امانت کیوں نہیں دینی چاہیے فرمایا وہ بچا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا نا تو وہ اللہ کی امانت تھی وہ اللہ نے لے لیا ہے وہاں کب لے لیا ہے تو نے مجھے رات کو بتایا نہیں تو فرمایا نہیں میں نے یہ سمجھا کہ تیرے آرام میں خلل پیدا ہوگا ورنہ عورتیں تو کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو تڑپ جاتی ہیں تو اتنا صبر کیا اس عورت نے اپنے خامد کی آرام کے لیے کہ اس کو پھر صبح بتایا پھر وہ نبی اللہ علیہ السلام کے پاس گیا اللہ کے رسول ایسے ایسے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکم اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل عطا فرمائے یہ تمہاری بیوی جنتی عورت ہے کہ جس نے اپنے خامد کی اس آرام کے لیے اتنی بڑی بات اتنا بڑا صبر کیا ہے اسی طرح ہمارے یہ اکثر طور پر پایا جاتا ہے مرض گھر میں ہے وہ ٹوٹی خراب ہو گئی وہ پنکھا خراب ہو گیا وہ یہ ہو گیا وہ وہ ہو گیا محلے میں یہ ہو گیا اب اس کو اتنی باتیں میں آئیں وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں آیا ہوں نہ پانی پوچھا ہے نہ کچھ بھی آتے ہی پورا آئی یہ ہو گیا فلان کیا یہ ہو گیا ایدھر لڑائی ہو گی جگڑا ہو ابھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے عورتوں کو مردوں کے آرام کا بہت خیال کرنا چاہیے فرمایا اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سعیدہ جائد ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سعیدہ کرے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بنایا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خاص کیار رکھیں اور ان کو جو جائز ضروریات ہیں اس کی جائز ضروریات پورا کریں مار پیڑ سے گریز کریں عدب ان کو سکھائیں خاص کر نماز کے بارے میں فرمایا وَسْتَبِرَ عَلَيْهَا آپو وَامُرْ اَحْلَقَبِسْصَلَاةِ وَسْتَبِرَ عَلَيْهَا اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم کرو اور اس پر پھر ڈٹے رہو یہ نہیں کہ ایک دن بول دیا پھر سارا سال پوچھا ہی نہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی نہیں اس کی آپ پابندی کروائیں اور خاص کر جو اس سے نسل بڑھنے والی ہے آپ اس کی جو تربیت ہے ماں کو پورا ٹائم دیں کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں بچوں کی صحیح تربیت کریں ورنہ اگر یہ نسل خراب ہو گئی تو پھر آپ سمجھیں کہ پھر ایسے کانٹے ہیں کہ ان کی چوبن آپ دیر تک محسوس کریں گے انسان کی اگر نسل خراب ہو گئی ہر مرگی والا اپنے بچوں کی مرگی کے بچوں کی حفاظ کرتا ہے جانور والے اپنے جانوروں کے بچوں کی حفاظ کرتے ہیں ہم سب جو کمائی کرتے ہیں کس کے لئے بیوی بچوں کے لئے تو بچے تو گلیوں میں باہر ہیں جو ننگے پاؤں پھر رہے ہیں گالیاں سیکھ رہے ہیں ان کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہے ماں نے اگر زیادہ ہی کوئی بچے ہوا تو بچے کو موبیل پکڑا دیا بچے کو فلم لگا دی ٹی وی لگا دیا بچہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھتا رہے تو بچہ جو کچھ دیکھے گا بچپن میں وہ آخر تک اس کے ذہن میں رہے گا نہیں بچوں کو اگر آپ نے ٹی وی لگانا ہے تو ہی آپ قرآن کی قرآنی علوم پر مبنی چیزیں وہ لگا کر دیں اچھی اچھی چیزیں اس میں ڈالیں تاکہ بچوں کے ذہن میں اسلام ہو کہ ہم نے نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے کھانے کے وقت کھانا ہے کھیلنے کے وقت کھیلنا ہے پڑھنے کے وقت پڑھنا ہے یہ چیزیں اور بڑوں کی عزت کرنی ہے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے بچوں کو عدب سکھانا ہے اگر کسی کا چھوٹا بچہ جاتے ہوئے کسی مسافر کو ان کو صحیح تربیہ دیں اگر وہ چلتے ہوئے کسی کو پتھر مار دے یا گالی دے دے تو وہ کہہ گا کہ اس کے والدین جو ہیں یہ بہت بڑے ہوں گے تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے اس لیے میعہ بیوی کے حقوق ایک اکثر طور پر یہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا کہ آدمی کی ایک بیوی ہے اور ایک ساتھ میں گرل فرینڈ بھی ہے اب بیوی دیکھ رہی ہے یہ صحیح ہے بھئی تو اس کو پتہ بھی ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے لیکن اگر وہ دوسری شادی کر لیں پھر وہ پورے محلے کے عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تمہارے خامدے میں دوسری شادی کر لیں پھر وہ اس کو اتنا اس کے پیچھے لگتے ہیں کہ وہ معافیہ مانگتا ہے کہ شادی نہیں کر رہی تھی ویسے عورت کے ساتھ چلتا پھرتا رہتا تو میں کوئی برا نہیں مناتی نہیں دیکھئے اللہ تعالی نے مرد کو اجازت دیا ہے کہ وہ چار عورتیں کر سکتا ہے چار تو وہ کہتا ہے دوسری بیوی کرے گا تو پہلی بیوی کا حقوق پورے نہیں کر سکتا تو عورت جو دوسری شادی نہیں کرنی دیتی تو یا کوئی بھی نہیں کرنی دیتی تو تین بیویوں کا حق تو وہ بھی مار رہی ہے اس نے حساب نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو لیکن اس سے مقصد کیا ہو کہ جو آدمی اس کی کفالت کر سکتا ہو ان کے حقوق پورے کر سکتا ہو اولاد کا حصول ہو اور اس اولاد کی صحیح تربیت کرے تعلیم دے اور ان کو دین پڑھائے اور اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائے تو میرے بھائیو اس بات کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی خاتین کو وہ علم نافع پڑھائیں جو تمہارے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو ان کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو وہ اپنی اولاد کو وہ دین کی تعلیم دے نام رکھنے بعض دفعہ بچے کا نام ایسا رکھ دیتے ہیں کسی لگت میں ہی اس کا نام اس کا معنی نہیں ملتا ہے کہ اس میں کیا ہے ایسا نام تو کسی انگریز کے کتے کے نام پر نام رکھ دیتے ہیں کہ کوئی ایسے نہیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے اپنے باپ اور اپنے آبا و عداد کے نام سے پکارے جاؤ گے اس لئے اپنے نام اچھے رکھو اپنے نام اچھے رکھو ان کو صحیح تعلیم دو توحید کی تعلیم دو نماز کی تعلیم دو دعائیں سکھاؤ ان کو تو یہ ساری چیزیں کھانے کے عداب سکھاؤ سونے کے عداب سکھاؤ سوتے وقت کیا پڑھ کر سونا ہے لہذا یہ میعہ بیوی کے حقوق میں شامل ہے کہ دونوں مل کر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کریں صحیح تربیت کریں تاکہ یہ آنے والی نسل ان کی آنکھوں کی ٹھنڈکو ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررات آئین وجعلنا للمتقین اماما تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں یا اللہ ہم کو وہ بیویاں عطا فرما من ازواجنا وزرعیاتنا اور ایسی اولاد عطا فرما قررات آئین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈکو اور ہمیں متقین کا امام بنا ایک تو ہے کہ امام متقی ہو امام متقی ہو تو اچھی بات ہے امام کو بھی متقی ہو جو پیچھے کھڑے ہوں اگر وہ بھی متقی ہوں تو پھر سونے پر سو آگا ہے سونے پر سو آگا ہے ورنہ پیچھے متقی نہ کھڑے ہوں تو امام کی قرات میں خلل آ جاتا ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن آپ سے چھینہ جا رہا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بات فرمایا ماں بالن ناس لوگوں کو کیا ہو گیا ہے صحیح وضو کر کے نہیں آتے میں جسے قرآن چھینہ جا رہا تھا اس لیے پیچھے لوگوں کے اعمال کے وجہ سے امام پر بوجھ پڑتا ہے لہذا امام کو بھی متقی ہونا چاہیے اور پیچھے جو کھڑے رہنے والے وہ بھی اصحاب تقویٰ ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ یہ روزے اس لیے فرض کرتا ہے کہ ہم لوگ متقی بن جائیں لالکم تتکم تاکہ تم متقی بن جو پرہیزگار بان جو پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں اور جن سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں اس طرح بیوی کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان عورتوں سے شادی کریں محسنات غیر مصافحات وغیر متخضات اخدان وہ عورتیں جو کھلی بیائیائی نہ کرنے والی ہوں اور چھپے دوست رکھنے والی نہ ہوں لہذا آج کل کی یہ جو موبائل ہے اس میں عورتوں سے عورتوں کی دوست 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 پھر مردوں سے عورتوں کی دوستیاں پھر وہ ٹیلی فون پر کئی کے گھنٹے باتیں یہ چیزیں جو ہیں غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہیں اس سے اپنے بچوں کو بچائیں یہ شیطان ہر نئے دور میں نئی چیز لے کر آتا ہے اس دور میں وہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل اور فیس بوک لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے ازلی دشمن ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بی بی کی درمیان جدائی ڈالتا ہے وہ جیسے ہی کہ میاں کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے فوراں عورت کو کہتا ہے اس کو بولا مجھے طلاق دے دے مجھے خلا دے دے میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی فرمائے یہ شیطان کے الفاظ ہوتے ہیں جو عورت کی زبان سے نگر رہے ہوتے ہیں فرمایا نہیں کوئی بات نہیں سبر کرو اللہ تبارک و تعالی دن پھیر دے گا فرمایا کہ بروقت شادیاں کرو نوجوانوں کی اور عورتوں کی اگر تم فقیر ہو اللہ تعالی اپنی رحمت سے غنی کر دے گا لہٰذا اس بات کی کوشش کریں خامد کو چاہئے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر والوں کی کفالت کریں ان کی ضروریات کا خیار رکھیں اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اچھے اخلاق سے پیش آئے اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے خامدوں کی قدر کریں اور ان کے لئے یہ جنت کا دروازہ ہے بچوں کے لئے ماں کے قدم یہ جنت کا دروازہ ہے اور عورت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اونچی آواز کہیں تو حضرت ابو بکر صدیق جلدی سے بھاگے کہ حضرت عائشہ کو تھپڑ لگانے کے لئے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو بھی اونچی بات کرتی ہے تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے کہ نہیں اس کو نہیں مارو تو جب ابو بکر غصے سے واپس چلے گا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اگر میں درمیان میں نہ ہوتا آئی تو پٹ جاتی دیکھا پھر میں نے آپ کو کیسے بچایا ہاں تو آئندہ اوچی آواز نہیں نکال لی تو دیکھو کس طرح نبی علیہ السلام نے اس کو ختم کیا ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے دوسری بیوی نے سمجھا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں چلو میں بھی کوئی چیز اپنے پیالے میں ڈال کر کے بھیج دیتی ہوں کہ نبی علیہ السلام تناول فرما لیں حضرت عائشہ نے دیکھا فرمایا اچھا جب تمہارے گھر میں آئے کھلائی میرے گھر میں ہاتھ مارا اس کا پیالہ توڑ دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے محبت میں اگر کوئی چیز بھیج ہی دیئے تو اس نے پیالہ توڑ دیا اب نبی علیہ السلام نے بڑی حکمت سے فرمایا جو آنے والا تعمل میں ٹھہر اپنا نیا پیالہ لیا اس میں کوئی چیز ڈال کر کے فرمایا ہماری طرف سے اس کو توفہ دے دینا اور یہ جو ٹوٹا ہوا پیالہ فرمایا اس کو ہم جوڑ لیں گے تو یہ اپنے گھر میں رکھ لیں گے اب ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے اس حکمت عملی کے ساتھ اس کو چلایا تو بعض دفعہ حکمت عملی سے بھی کام لینا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ عورت کو بتائے کہ بھی تاکہ گھر میں ضرور فتنہ پڑے نہیں آدمی کو تھوڑا سا اس میں اپنے حساب سے چلنا چاہیے ہر چیز جس سے فتنہ پڑتا ہو بلے سچی بھی ہو تو وہ نہیں بتانی چاہیے اور جس سے فتنہ اگر دونوں میعہ بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں جھوٹ بول کر بھی ان کی صلح کرا دیں تو پھر بھی تو فرمایا وہ جھوٹ نہیں لکھا جاتا ہے شیطان میعہ بیوی کی جدائی پر بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالی میعہ بیوی کی آپس میں اکٹھے ہونے پر بڑا خوش ہوتا ہے لہذا اللہ تعالی ہمارے سارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اتفاق اور حسن سلوک عطا فرمائے مردوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو اپنے حقوق صحیح طریقے سے سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين